بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زمین پھٹی ہے نہ آسمان گرہ ہے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑے التجا کرتی دوہائیاں دیتی ایک بلوچ خاتون اور پھر اسے یہ دوہائی دینے کی پاداش میں نشان عبرت بناتا ہوا بلوچستان کا صوبائی وزیر زمین پر خود کو خدا بن کر اور خدا سمجھ کر زمین پر دندنا کر پھرنے والے خود کو آئین اور قانون سے بالتر سمجھنے والے خود کو سب کچھ اور اگلے کو انسان تک نہ سمجھنے والے جو ہیں انہوں نے جو وہاں پر معاملات کیے ہیں اور یہ جو سانیہ بارخان ہے اس کی وہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو اس وقت میڈیا نہیں بتا رہا اور اس وقت صوبائی وزیر نے کس طرح اپنے ہی بیٹے پر الزام لگایا ہے واقعہ کیوں پیش آیا کیسے پیش آیا متاثرین کا موقف کیا ہے اس پورے واقعے کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سانے کے جو ویجولز ہیں وہ بڑے دل دہلا دینے والے ہیں پہلے اس عورت کی دعائی دیتے ہوئے ویڈیوز پھر اس کا جو حال کیا گیا اس کی جس طرح سے مسخ شدہ لاش ملی ہے میرے لیے وہ ویجولز بہت دل دہلا دینے والے ہیں جو میں یہاں ویڈیو میں دکھا بھی نہیں سکتا ہمارے ملک میں ہم انسان نہیں رہے یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے ہم کیڑے مکوڑے ہیں اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ کانون مکڑی کا وہ جالہ ہے جس میں ہشرات الارض یعنی جو انسیکٹس ہیں جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں وہ مکڑی کے جال میں پھنس جاتے ہیں ہمارے ملک میں بھی کانون مکڑی کا وہی جالہ ہے اور جو بڑے ہیوان ہوتے ہیں بڑے جو جانور ہوتے ہیں وہ اس مکڑی کے جالے کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں ہمارے ملک کا جو یہ کانون کا مکڑی کا جالہ ہے اسے یہ مگر مچ پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اس سے پہلے کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کانسٹیبل کو ایک طاقتور شخص نے مار دیا اور کچھ نہیں ہو پایا تو اب اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام بلوچستان پولیس کے انسپیکٹر جنرل نے صبح کے زلہ بارخان کے علاقے میں کوئے سے گولیوں سے چھلنی تین لاشوں کی برامدگی کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے جبکہ صبحی وزید جو کہ اس واقعے کا مین جو ہے وہ وکٹمائز ہے یا وکٹمائز تو نہیں کہنا چاہیے جو اصل ملزم ہے عبدالرامان کھیتران اس نے اس الزام کو مسترد کیا ہے پولیس کے مطابق گزشتہ رات بارخان سے سات کلومیٹر کی مسافت پر واقعے کوئے سے بوری بند تین لاشیں برامد ہوئی جن میں ایک لاش خاتون اور دو لاشیں مردوں کی ہیں پولیس کے مطابق مقتول خاتون کی شناخ پنتالیس سالہ گران ناز جبکہ قتل ہونے والے مردوں کی شناخ محمد نواز اور عبدالقادر کے ناموں سے ہوئی ہیں جن کی عمریں پندرہ سے بیس سال کے درمیان ہیں پولیس کے مطابق قتل ہونے والے شہری ماں اور بیٹے ہیں پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لاشیں بیس فروری کو رات آٹھ بجے ملی اور بارکھان پولیس سٹیشن کے سٹیشن ہاؤس آفیسر کو کوئے سے لاشیں ملنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا انہیں جیسے ہی اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو فوراں پولیس پارٹی کے ساتھ وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ لاشیں نوے نوے سے نوی سے نکال کر سیول ہسپتال بارکھان منتقل کر دی گئیں جہاں انہیں عبدالقیوم بہرانی مری نے شناخت کیا جس سے پولیس نے انہیں ان کا وارث قرار دیا ہے قانونی چارہ جوئی کے بعد لاشیں ان کے حوالے کی گئی ہیں پولیس کے مطابق خاتون کے شہر اور بچوں کے والد خان محمد مری کی مدعیت میں اٹھارہ جنوری دوہزار تیس کو مقتولین سمیت خاندان کے دیگر افراد کی گمشدگی کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا مقدمے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان اور صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات سردار عبدالرحمن کھیتران جو کہ کولیو بارخان سے منتخب نمائندے ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے کے مدعی محمد مری نے بتایا ہے کہ دوہزار انیس میں سردار عبدالرحمن کھیتران اور ان کے بیٹے سردار انام کھیتران کے درمیان تنازے میں گواہی نہ دینے پر اس کی بیوی اور جوان سالہ بیٹی سمیت سات بچوں کو سردار نے نجی جیل میں قید کر لیا تھا تاہم خان محمد مری کی بیوی کی رہائی سے متعلق ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر منظر عام پر آئی تھی جس کے بعد ان کی لاشیں کولو کے علاقے بارخان کے دور دراز علاقے میں کوئیں سے برامد ہوئی ہیں جنہیں تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے محمد مری خان کا مزید بتانا ہے کہ ان کے مزید پانچ بچے ہیں جن میں عبدالمجید فرزانہ عبدالسطار عبدالغفار اور محمد عمران جن کی عمریں آٹھ سے بیس سال کے درمیان ہیں وہ زیر حراست ہیں ویڈیو کی تصدیق جو ہے وہ کی ہے جس میں موجود خاتون خان محمد کی بیوی اور اس واقعے میں قتل کیے گئے تین افراد میں سے ایک ہے ویڈیو میں گیرن کو قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہتے سنا جا سکتا ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں یہ قرآن سب سے بڑھ کر ہے سردار عبدالرحمان کھیتران نے مجھے جیل میں قیدی بنا کر رکھا وہ روز میری بیٹی کا جنسی استحصال کرتا ہے اور میرے بیٹوں کو بھی قید کر رکھا ہے کوئی ہمیں رہائی دلائے لیکن اس واقعے کی ایف آئی آر اب تک درج نہیں کی گئی پولیس کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سولہ نومبر کو بار خان کے سپریڈینٹ آف پولیس سب ڈویجن پولیس آفیسر ڈپٹی سپریڈینٹ آف پولیس پر مشتمل ایک پولیس ٹی پارٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان اور صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات سردار عبد الرحمن کے حاجی کوٹ کے علاقے پر چھاپا مارا لیکن وہاں کوئی نہیں ملا پولیس کا کہنا ہے کہ اٹھارہ جنوری کو خان محمد مری نے متلقہ حکام کو ایک درخواست جمع کرائی تھی جس میں الزام لگایا تھا کہ ان کی بیوی اور بچوں کو عبد الرحمن کھیتران کی نیجی جیل میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے انہوں نے ان کی فوری بازیابی کی درخواست دی تھی اس سلسلے میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے اہل خانہ کی لاشیں سومیانی میں ایک کوئے میں بوریوں میں بند پائی گئی مقتولین کے ورساہ کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے بعد مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ہر پہلو سے جو ہے وہ گرفتہ تفتیش کر رہی ہے اب جو عبد الرحمن کھیتران کا اپنا بیان ہے وہ بڑا اہم ہے سردار عبد الرحمن کھیتران نے الزام کو مسترد کرتے ہوئے معاملے کو ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپوگینڈا قرار دیا ہے جس میں ان کے بیٹے سردار انام کھیتران شامل ہیں اور بیٹے ہی نے ویڈیو بنا کر اسے وائرل کیا ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر مخالفین کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے عبد الرحمن کھیتران نے بتایا ہے کہ منظم طریقے سے میرے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے میں گزشتہ دس دن سے کوئٹا میں ہوں اور اسمبلی کے اجراس میں شرکت کر رہا ہوں کل رات میرے گھر سے دو کلومیٹر دور تین لاشیں گرائے گئیں اس میں میرے چوتھے نمبر کا بیٹا پیش پیش ہے اس کا نام انام ہے ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا سیاست بھی کرنا چاہتا ہے اور سردار بھی بننا چاہتا ہے میرے بعد میرا بڑا بیٹا سردار بنے گا انہوں نے کہا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا میں نے وزیرعالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں تحقیقات ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے قتل کرنے والے سے متعلق سوال پر عبد الرحمان کے اطران نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا میں کوئٹا میں ہوں مجھے نہیں علم کے کس نے قتل کیا معاملے کی ایف آئی آر سے متعلق انہوں نے کہا کہ کوئی ایف آئی آر درج کروانے جائے گا تو پولیس ایف آئی آر درج کرے گی بغیر کسی ثبوت کے کیا منطق ہے دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ میں یہاں پانچ سو کلومیٹر دور بیٹھا ہوں اور میرے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خلاف دوہزار سترہ سے یہ الزامات لگ رہے ہیں میں دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک جیل میں رہا اگر کوئی نیجی جیل ہوتی تو اس زمانے میں یہ نیجی جیل برامت کر لیتے ہیں پھر وزیرعالہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزینجو نے بارکھان واقع کا نوٹس لیا ہے اور افسوسناک واقع کے متاثرہ خاندان سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا بلوچستان کے وزیرعالہ نے محکمہ داخلہ کو واقع کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ متاثرہ خاندان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے وزیرعالہ کی ہدایت پر صوبائی وزیر داخلہ میر زیاولہ لانگو نے بارکھان واقع پر جی آئی ٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ واقع پر حکومت اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گی اس واقع کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے صوبہ بھار کی زلائی انتظامیہ کو لکھا ہے کہ جہاں نیجی جیلیں موجود ہیں اس سے آگاہ کریں لیکن آج تک نیجی جیلوں کے حوالے سے کوئی رپورٹ جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی جی آئی ٹی کے دیگر ارکان میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کوئیٹا اور سپیشل برانچ بارکھان کا نمائندہ بھی شامل ہے اور وزیر سبائی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پانچ رکنی بینچ جی آئی ٹی تیس دن میں اپنی رپورٹ مرتب کر کے اسے پیش کرے گی اور بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی بارکھان واقع پر بحث کی گئی ہے اور شہریوں کے قتل پر اظہار مزمت بھی کیا گیا ہے بارکھان میں خاتون سمیت تین افراد کو جو قتل کیا گیا ہے یہ ایک دل خراش واقع ہے اور میڈیا پر یہ خبر چلی ہے سینٹ میں بھی اس پر بات ہوئی ہے اور سب اس پر بے حص ہو چکے ہیں خاموش ہو چکے ہیں اگر کوئی کاروائی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے وہ پیش ہی نہ آتا اور واقع کی جوڈیشل انکوائری کا جو ہے وہ وزیر ہیں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کیا اس کے اوپر وہ تحقیقات کر پاتے ہیں یا نہیں یا ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے اس طرح کے واقعات ڈمپ کر دیا جاتے ہیں یہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی